پشاور سمیت خیبر پختونخواہ میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی ڈینگی کے وار کم ہو گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبے بھر سے اکتیس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ادنان شاہی سے جی ادنان اگاہ کیجئے گا آج جب اگل دیکھیں پشاور سمیت خیبر پختونخواہ میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی ڈینگی کے وار تھمنے لگے ہیں محکمہ صحت کے اداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پشاور سمیت خیبر پختونخواہ سے اکتیس نئے مریض جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں جس کے بعد صوبے بھر میں مجموعی طور پر کیسز کی تعداد جو ہے وہ دس ہزار دو سو نینانوے تک جا پہنچی ہے اسی طرح جب سے ڈینگی کے وار شروع ہوئے تھے اب تک تقریباً دس افراد جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئے ہیں اگر مجموعی طور پر صورتحال بات کی جائے ہسپتالوں کی تو اس وقت ڈینگی کے پورے صوبے میں سینتیس مریض جو ہیں وہ اس وقت مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہے جن کو تیبی امداد فراہم کی جاری ہے پشاور کے تینوں بڑے تدریسی ہسپتالوں میں تقریباً چودہ مریض جو ہیں وہ زیر علاج ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سردی کی شدت میں اضافہ ہوا تو ڈینگی کے وار جو ہیں وہ تھم چکے ہیں اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بہتر افراد جو ہیں وہ صحیح کیاں ہوگا